میں پربو کا دھنیواد دیتا ہوں اس صبح کے سمیں پربو کے چرنوں میں آنے کے لئے پربو نے ہمیں مدد کیا آج کے وچن منن کے لئے بھجن سنگیتہ تین اس کا تیسرا وچن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پرنتو ہے یہ ہوا تو تو میرے چاروں اور میری ڈھال ہے تو میری مہیمہ اور میرے مستق کا اونچہ کرنے والا ہے اردو میں لیکن تو ایک خداون ہر طرف میری سپر ہے میرا فکر اور سرفراز کرنے والا ہم آج جو وچن منن کر رہے ہیں وہ وشے ہے تو میرے مستق کا اونچہ کرنے والا ہے دشمنوں کے سامنے میرے سر کو اونچہ کرنے والا ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھجن سنگیتہ داؤد نے لکھی ہے اور جب بھی وہ بھجن سنگیتہ لکھ رہا تھا تب وہ اپنے بیٹے اب سلمون سے بھاگ رہا ہے داؤد پاپ میں گرا اس کے کارن سمسیا اس کے پریوار میں ہی آرم ہوئی اور یہاں تک سمسیا بڑھ گئی کہ اسے اپنا شہر اور اپنے پیارے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا داؤد کو معلوم ہے اس نے گلتی کیا ہے اور اس کے سمسیا کا جڑ وہ خودی ہے اور اس کے کارن وہ شرمندہ ہے اور اس گلتی نے اس کے سر کو جکھایا ہے لیکن داؤد کو پرمیشر پر بھروسہ ہے کیکہ اول پرمیشر ہی اس کا مستق کو اونچہ کر سکتا ہے بہت سے لوگ اس آیت کو لے کر اس کا گلت انواد کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کے سامنے پرمیشر ان کو اونچہ کرے گا اور ان کو ہر پریشانی سے بچائے رکھے گا لیکن ہم پرمیشر کے وچن کو مدی نظر رکھتے ہوئے خروس کے تلے کھڑے ہو کر جب ہم اس وچن کو پڑھتے ہیں تب ہی ارت سمجھ میں آتا ہے جب آدم کو ادن بگیچہ سے نکالا گیا اس نے بلوا کیا تھا تب وہ فینسلہ لینے کے بعد وہ خوش نہیں ہے وہ ناچنا اور گانا نہیں کر رہا لیکن اس کا سر جھکا ہوا ہے شرم کے قارن کیونکہ اس نے جو فینسلہ لیا اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلط ہے پرمیشر کا دشمن بن گیا بے شک شیطان نے اس کو اس غلط فینسلہ کے لئے اکسایا لیکن اس کا سر جھکا ہوا ہے شیطان کے سامنے بھی کیونکہ انسان پاپ کا گلام بن گیا اور شیطان کا گلام بن گیا ہے ایک منوشی کا دشمن اس کے جیون میں جو پاپ ہے وہ ہے سب سے بڑا دشمن اور اس پاپ کے قارن شیطان اسے اپنا گلام بنا کر نہ رکھی اور کھینچ کر لے جاتا ہے اور یہ پاپ کے قارن انسان پر میشر کی اپستیتی میں پرویش نہیں کر سکتا تھا ہم دیکھتے پرانے نیم میں ملا پالے تمبو کا وہ چھایا بار بار انسان کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ اپنے طاقت سے یہ پاپ کی گلامی سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا یہ پاپ کا جوہ اتنا شکتی شالی ہے کہ وہ ایک وقتی کو آتمک اور شاریرک طور پر کمجور کر دیتا ہے اور ہمیں وہ دلیری نہیں ہوتی کہ ہم سرگ کی اور سر اٹھا کر سہائیتہ مانگے لیکن پرمیشر کا دھنیواد ہو پرمیشر نے ہم پر انوگرے کیا اپنی مہمہ کو چھوڑ کر اس سنسار میں آیا اور پتا کی اپستیتی کے لیے دروازہ کھولا اور ہم اس آواز کو سنتے ہیں کہ سب کچھ پورا ہو گیا اب مجھے کیول ایک ہی بات کو دھیان رکھنا ہے کہ میں نے یہ شپر وشواز کرنا اور پاپ کے گلامی سے چھٹکارہ پانا ہے جب پاپ کا جوا ٹوٹتا ہے تب ہی ہم اپنے سر کو سرگ کی اور اٹھا سکتے ہیں اور پرمیشر کے ساتھ پتا کے طور پر پرمیشر کے ساتھ سنبند رکھ سکتے ہیں اور اس سنبند کے آنند اور خوشی اور دلیری کو انبھاو کر سکتے ہیں آئیے ہم اپنے جیون کو جرہ دھیان دیں کیا ہم ازاد ہیں کیا ہمارا سر ابھی بھی جھکا ہوا ہے شرم سے پرمیشر کے سامنے اور شیطان کے سامنے بھی جو ہماری بربادی چاہتا ہے اگر آپ نے یہ شک اپنا ادھار کرتا کر کر ابھی تک سوئکار نہیں کیا کیا آج آپ سور کی اور دیکھ کر روئیں گے چلائیں گے پرارچنا کریں گے کہ ہے پربو تو مجھے پاپ کی دلدل سے ابھار آپ کا سرشتی کرتا آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کو نیا سرشتی بنانا چاہتا ہے اگر آپ پکھاریں گے تو ہم میں سے کئیوں نے یہ شک کو اپنا جیون دیا بھی ہے ادھار کرتا مانا ہے ادھار کا نیا خوشی کو انبھاؤ کیا لیکن آج دھیان سے نہ چلنے کے کارن شیطان کی چلاکیوں میں بھسے ہیں لیکن پربو کا وچن ہمیں دلیری دیتا ہے کہ اگر ہم سچے من سے اپنی گلتیوں کو مانتے ہوئے پربو کو پکھاریں گے تو وہ میرے سر کو اونچا کرے گا میرے دشمن شیطان کے سر پر سامنے اونچا کرے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے دشمن ہمارے پڑوسی ہیں یا اور کوئی بھائی یا منوشے ہیں ہمارا دشمن شیطان ہے ہمیں اپنے بھائی بہنوں کو جو ہمیں ستاتے ہیں مااف کرنا ہے کیونکہ وہ سچائی کو نہ جانتے ہوئے کرتے ہیں ہمارے پربو نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہمارا دشمن بھاپ ہے شیطان ہے اگر ہم اپنے پربو میں وشواس کر کر اس میں بنے رہیں گے تو ہمارے سر کو ہمارے مستخ کو اونچا کرے گا پربو ہمیں جائے کے اُتصاب میں چلنے میں مدد کرے آئیے ہم پراتھنا کرے ہمارے انگرے کاری دیالو پتا ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اس اچھے سمیں کے لئے پربو آپ کے وچن کے لئے دھنیواد ہم پاپی تھے آپ کے دشمن تھے ہمارے سر جھکے ہوئے تھے باپ آپ نے سر کو اونچا کیا آپ کے انگرے کی بہت آیت کے کار باپ نیا سرشتی بنایا پربو اگر ہم میں سے کوئی ابھی تک اس انوبھوں میں نہیں آیا بنتی کرتے ہیں پربو آج کے دن آپ کے اس ادھار کے دان کو سویکار کرنے کے لئے مدد کر آپ کو پیار کرنے کے لئے مدد کر اور پربو نئے سرشتی کا وہ خوشی کو انوبھاؤ کر سکے پاپ اور شیطان کے بندن سے آزاد ہو سکے پربو اگر ہم میں سے کوئی شیطان کے چنگل میں فسا ہے تو پربو اپنی گلتیوں کو مان کر تیرے ساتھ کے سمبند کو پھر دوبارہ پونستاپیت کرنے کے لئے مدد کریں پربو سب مہی معافی کو دیتے ہیں یہ شمسی کے مدو نام سے مانگتے ہیں آمین پربو ہم ایک ایک کو مدد کریں کہ ہم ان دنوں میں پرمیشور کے انگرے کو اس کی گمبیرتا کو سمجھتے ہوئے پرمیشور کے اچھا کے انسار کا جیون بھی تا سکیں شیطان اور پاپ سے دور رہیں پربو اس کے لئے ہم ایک ایک کو مدد کریں پربو کی آشش ہم ایک ایک جیون میں ہو ہمارا پربو عتی شیگر آ رہا ہے ماران آتھا